ڈسلی بیلنسر کو رسٹور کریں گے اور یہ جیسے میرے پاس ایک دوسرا نیا ہے جو آربر پریٹس سکریٹ سے میں نے خریدتا تھا اس کو ابھی اس کو بھی میں یوز کروں گا یہ جانتے ہیں اس کو میکنے اس کا یہ سرفیس ریسٹ مکالنے کیلئے ہیں بول کرتا ہوا جا جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے بہو حوال آؤں نہیں کیا کہ پڑھنگو لیکن یہ سارا سرفیس ریسٹ ہے میں یہ سینڈنگ مشین لے کر آئے ہوں اس پہ ہم نے اس کو فل ریسٹور کرنے کے لئے اس کا یہ سارا رسٹ کھٹانا ہے اس پہ تھک لگا لیتا ہوں سینڈ پیپر یہ بہت باری ہے جس کی وجہ سے 180 کا لگا کے دیکھتے ہیں کیا اس کا سون کے پہلی 180 کا لگا تو یہ ایکسپیئر ہو جائے بیوز ہو چکے ہیں موسیقی 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 جہاں جہاں پہ سے رس ہے وہ آپ کو مکالنے پڑے گا نہ تو پینٹ کرنے کا کوئی خائدہ بھی نہیں سکتہ بارا سے رس اندر سے کنی پیٹ وہ کنی پیٹ ہے جا پڑے گا ہمیں اس کا یہ رس آلماس کافی سارا اتار لیا ہے اب اس کو ساف کر لیں گے میں ساف کر رہا ہوں اس کو بہت ہی گرم موسم ہو رہا ہے بہت ہی گرمی پڑی ہے اس کے لئے سے میں اچھا اب یہ کرتے ہیں اس کے جو یہ پیر ہیں جیسے یہ بیلنس ہوتا ہے اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں ان میں بھی کافی رس جانے والا ہے اس کو نکال لیتے ہیں موسیقی اندر سے زارا بکیوں نے گھر بنائے ہی جو ساف کر لیتے ہیں شکاگو میں ایسے ہی پانی میں بہت زیادہ رس کی قوالٹی ہے یہ بہت جلدی رس لگاتا ہے چیزوں میں ایسے تیتنی چیز ہیں بارشوں بھی چھوڑ لیں چیزوں اب اس کو ہم اس کو یہ اس کے فٹس ہیں ان کو بھی کلین کرتے ہیں کوئی پینٹ کریں گا کھوڑ تو اس کی لیکس ہیں اس کو ہم اس سے مشین سے چلا دیں شکریہ ملت ساتھ ملت ساتھ ملتاً ملت ساتھ ملت ساتھ ملت دیکھت ملت ساتھ دیکھیں گے میں نے وائر بھی لگایا تو اس کے بعد یہ کیسا چمک رہا اور یہ کیسا رسٹی ہے اس کو ہم نے ایک طرح سے دیسٹور کر لیا اس کو ہم پیرنٹ کر دیں گے اب اس والے کو بھی ساف کرتے ہیں دست میں نے ساف کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑے بڑے رسٹی ہو چکا ہے اب ہم اس کو پیٹ کرنا شکر دیتے ہیں اندر سے تو صحیح ہے یہ یہ دیکھیں میرے پاس رسٹولیوم کا ہیمر پینٹ ہے یہاں پہ موجود ہے اس کو میں یوز کروں گا اس مقصد کے لیے اس کے بیچے میں نے بالٹی رکھ دی ہے اور تاکی لیے آرام سے وہ ہو جائے وہ ہو جائے اور تاکی لیے وہ کیا ہے documentaries کو اور وہ وہ آج لگتا ہے ان کا راوٹ چینج کی آئے جہازوں کا سارے جہاز ہیں ان کے گزر رہے ہیں ایک بار ہم کچھ نہیں دی ہیں موسیقی 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 ہماری پر لگا لیے اس و اس طرح پر ہماری پر بہت زیادہ رس پر آیا ہے اس لئے ایک کوٹ سے کام نہیں کرتا موسیقی 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 اس کے لئے میں لے پاس بلیک پینٹ ہے کلور پلیس کا یہ سپری پینٹ جو میں یوز کر رہا ہوں اس کے لئے یہ سیب ہو جائے یہ لیٹس کی چاہیے میں نے یہاں سے کر دیا ہے بس بیٹس اٹھ بھی کر دیتے ہیں یہ اس کو بھی سیس کر لیتے ہیں کیا کہ اس میں دوبارہ سے رس نہ آئے میں یہ نیچے سے تاروں نہ دوئے یہ ضرورت تو نہیں تھی اگر میں یہ چار ہوئی ہے ایسا نہ ہو نا یہ دوبارہ سے رس پکڑ لے موسیقی ایسا جو فلوس نظر آ رہے ہیں پینٹ میں جیسے اس کے گولا پٹی جو چمکدار پٹی اس پہ پینٹ آگیا ہے اس کو ہم یہ ایسی ٹون سے ساف کر لیں گے تاکہ وہ ساف لگے اگر نہیں بھی کرتے تو آپ نے اس کو کوئی شوک پیس تو نہیں ملا نا پر میں چار ہوں چلیں جو میں نے غلطی کی ہے اس کو کور کر لیتا ہوں چاہے ہیں یہ سا ساف ہو گیا ایسا نہیں ہے نا اس کو بھی ایسی ٹون سے ساف کر لیتے ہیں جو اس کا اس کا سرفیس رس ٹیس پہ یہ کتنا فاس نہیں ہے اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں اس پور جب کر رہے ہیں تو جو سکر رسٹ ہے وہ میں اتار رہا ہوں تاکہ یہ بلکل اپنے زبردست کام کرنے لگ جائے اچھا اب اس کو بف کریں گے بف مشین بھی پڑی ہوئی ہے شاید اس کو بند کرتے ہیں اس پر بفنگ کا یہ لگاتے ہیں کمی کا تاکہ اس کو بھی چمکا لیں پہلے دیکھیں سیل کھولی کی نہیں کھولی ہوئی اس کو نکال لیں ہاں اس کو لگاتے ہیں اس کو لگاتے ہیں اس کو لگاتے ہیں اس سے بھی ہو جائے گا یہ چمک جائے گا بھی ہے ہم اس سے بف کر دیتے ہیں ماشین سے اس میں اب یہ لگا لیتے ہیں اس کے دنی جائیں واپس بیٹ جائیں اس کے ہم نے اس کی ویل لگا لیے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بفنگ کرنے کے بعد یہ شائن کر گیا ہی تھوڑا سا بھی اس میں اندر جو پینٹریٹ کر گیا یہ رسٹ اس کو کروم کرنا پڑے گا جو ابھی اس کو نہیں کر رہے اب اسے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کروم کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کا یہ آئل ڈالتے ہیں اس میں کوئی خاص آئل ضرورت نہیں آپ پرانا آئل بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کو صرف فلوٹ کرنا ہوتا ہے اگرہ نیا کرو اب اس اکنے ایک نہیں کرتا ہے پھلو پڑا اگرہ نے پورا ائل میں بغیر اندازے کے ڈالا ہے جس سے وہ بہر فلوٹ کر گیا میں نے ساپ دیا ہے لیکلی پینٹ سوچ چکا تھا پینٹ بھی خراب جا تھا اگر آپ یہ دیکھیں یہ بیلنس نہیں ہے میں اس کو اٹھا رہا ہوں نا تو یہ بیلنس اس پوائنٹ اس جو ہے اس کو آنا چاہیے سینٹر میں یہ بابل جو ہے بابل آپ دیکھ رہے ہیں اندر آ رہا ہے اس کو سینٹر میں آنا چاہیے تو اس کو ہم کریں گے اس کو بیلنس کریں گے ہم یہاں سے اٹھائیں گے تو یہ یہ واپس ادھر جائے گا ادھر سے اٹھائیں گے اس کو اٹھانا پڑے گے یہاں سے کیونکہ یہ یہاں سے وہ ہے زمین جو بیلنس نہیں ہے جب یہ سینٹر آئے گا تب ہی کام بنے گا اس کا سینٹر آگیا بلکل اس میں یہ آسانی ہے اس والے میں اب یہ سینٹر کو آگیا یہاں دیکھیں ہلائے ہیں اس کو تو اب ہم ٹیر رکھے دیکھتے ہیں اس پر ہوتھ کرنا یہ ہے اس کے اوپر آگیا اور اس کی انڈیور کو نیچے کے ہم نے دیکھیا ہے اب یہ شو کر رہا ہے یہ بیلنس نہیں ہے اس کا وزن یہاں پہ یہاں پہ کام ہے یہاں تھوڑا سا وزن ڈالیں گے تو یہ صحیح ہوگا اس کو پہلے ہلنے سے روکیں یہ جہاں رکھے گا پہتا چلے گا ہاں اب یہ آل موز بیلنس ہے کیونکہ یہ ٹیر میں نے اسے فلیٹ ہونے کی جیسے نکالا ہے اب ہم یہاں پہ وزن ڈالتے ہیں اگر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کچھ گرام کا وزن ہے پانچ دس گرام کا وزن اس پر رکھیں گے تو یہ بالکل صحیح ہو جائے گا ویسے یہ ٹیر آل موز بیلنس ہے اس میں چونکہ یہ آؤٹ آف بیلنس نہیں تھا یہ تو میں آپ کو بتا دوں دکھاؤں دا یہ جب ہل جائے گا نا اپنا وزن دیکھیں یہ آ رہا ہے نا اپنی جگہ پہ آگے یہ جگہ ہے یہ ٹیر سلائٹلی سا اس سیٹ پہ وزن ہے اس کا تو یہ ویٹ جو لگایا ہے کم لگایا ہے اس کو ویٹ کو بڑھانا پڑے گا ہمیں جس کے وجہ سے یہ وہ اپنی جگہ پہ آجائے گا یہ ٹیر کا بھی میں اس کو بیلنس کروں گا نیکس ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھوڑی سی ٹک میں جلدی بنا رہا تھا وہ آئل بھی زیادہ ڈال دی ہے تو اس کو میں کم کر دوں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں اس کو شیئر کریں اور کوئی میرے جگلتی کے کمنٹس آ لیں اس میں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں ایکسٹ اس میں کیا گروف کر سکتا ہوں جب تک لیے تھینکیو ان اللہا پیس